جی اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور ویکٹوریا ہاؤسپٹل میں جہاں پجاب میں ڈاکٹرز کا اتجاز جاری ہے وہاں وائی ڈی ایک طرف سے بھی جو ہے اتجازی ریلی نکالی گئی ہے اس وقت شرکہ کی ڈاکٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ان کے مطالبات کیا ہیں سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو یہ آپ کے مطالبات کیا ہیں جی سلام علیکم میرے نام ڈاکٹر احمد عرشلان ہے میں وائی ڈی بھاولپور کا پریزیڈنٹ ہوں ہم سب سے پہلے پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جو ہمارے ڈاکٹر کے اوپر بہت زیادہ شدید تشدد کیا گیا ہماری سی دی دی دو تین ڈیمانڈز ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پر ایف آئی آر کی جائے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سیکیورٹی لیزی ریشن کا جو بل ہے وہ نافذ کیا جائے تاکہ ہمارے جو ڈاکٹر لائن اوف ڈیوٹی میں مارے کھاتے ہیں اور وہ جوتے کھاتے ہیں گالے سنتے ہیں ان کی پروٹیکشن کیجئے اور کل کو کوئی آدمی آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے اوپر آکے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کو پرو پر سزاہ دی جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے تیسری ہر سیریس وارڈ کے اندر ایک مریض کے ساتھ ایک اٹھائنڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کام لوکل الانسٹیشن بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی حکومت پنجاب کو یہاں نہیں کی ضرورت نہیں ہے چوتہ پروپر سیکیورٹی گارڈ دونے چاہیے ہر وارڈ کے اندر اور آخری ڈیمانڈ میری یہ ہے کہ جو حکومت کام نہیں کر سکتی دوائیاں نہیں دے سکتی تو اس کا چارٹ بنا کے ہر سیریس وارڈ کے اندر لگا دے کہ یہ یہ دوائیاں ہیں یہ ہم نہیں دے سکتے اس کے لیے ڈیوٹی کرنے والے پیچارے ڈاکٹر ریسپونسیبل نہیں ہوں گے ہمارے تجاج کی شروعات ہے آج ہمارا پہلا دن ہے الحمدللہ ہم نے بھاولپور ڈیویان کے سارے ارسطال آج بند کی ہے یہ صرف وکٹوری اسپیل بند نہیں ہوا جتنے بی ایچو تی ایچوز ہیں ہم نے سارے بند کی ہیں لوڈران ڈسٹرک بند کی ہے پورا پنجاب ویڈے پنجاب کی کالویس ٹائم پر بند ہے جو بھی سینٹر کا لائے عمل ہوگا ہم اس کے پالے کرنے دیکھیں جب تک ہمارے سینئر ڈاکٹر سعاد رفیق کو ٹھیک ہے نا ان کے اوپر جو تشدد کی ہے ان کا ان کو انصاف نہیں ملے گا تب تک ہم یہ تجار جاری رکھیں گے پورا کیو ایم سی ان کے ساتھ ہے وہ کیو ٹھوٹی تری سے بلانگ کرتے تھے وہ ہمارے سینئر ہیں ٹھیک ہے نا اور بہولپور ان کے ساتھ ہے وائیڈیا ان کے ساتھ ہے سوڈینٹس ان کے ساتھ ہیں پی ایم اے ان کے ساتھ ہے لیڈی ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں اور ہمارا لوکل ایمیسٹیشن سے ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فوری انصاف دیا جائے ہمارے لیے سیکیورٹی بل پاس کیا جائے جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی تب تک ہم کام نہیں کر سکتے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے ایک چیزے ایڈ کرنا چاہوں ہم لوگ اتجاج بھی کر رہے ہیں ہم مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کا اوت ہے ہم نے پیشنٹ کیر کے اوپر ابھی بھی کوئی کمرومائی نہیں کیا دوسرا ہم نے کوئی امرجنسی سرویس بند نہیں کی وہ بلکل ایسٹیز جاری ہیں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک گھومت ہے پاکستان جو ہے ان کے خلاب جو ہے وہ ان کے مطالبہ قبول نہیں کرتی اور ان کے خواب ست کا روائی نہیں کرتی اس ست تک یہ اتجاج جو ہے وہ ان کا جاری رہے گا محمد علی حشبی اپنا ٹوانٹی نیوز بہاولپور